بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریہ سوڈنٹس hope you all will be very fine لیکچر کا آغاز کرتے ہیں نہایت خوبصور دعا کے ساتھ رب زدن علماء میریہ سوڈنٹس ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور چپٹر کا نام ہے پروکری آٹس دیکھتے ہیں کہ ایٹرودکشن کے علاوہ آج کے لیکچر میں اور آپ کے لئے کون کونسی انفرمیشن ہیں we have to go to the whiteboard yes میریہ سوڈنٹس ہم سیلز کو ٹو پارٹس میں یا ٹو کٹیگریز میں کلاسز میں ڈیوائی کر سکتے ہیں نمبر ون آر پروکری آٹس ادھر ون آر ایوکری آٹس پرو کا مطلب ہوتا ہے پریمیٹیب اور انشنٹ اور یو کا مطلب ہوتا ہے موڈرن یعنی کہ ایسے سیلز جن میں پریمیٹیب ٹائپ کا نوکلیس ہوتا ہے انہیں ہم پروکری آٹس کہتے ہیں اور جن میں یو مینز موڈرن a well defined double membrane bounded nucleos present ہوتا ہے those are called as یوکری آٹس یہ تو تھیں ہمارے پاس دو ٹائپس آئے ہم ان کا ایک بریف سا quick سا review لیتے ہیں so that ہمیں پتا چلے کہ اس پرکل چپٹر میں ہم بیسیکلی کنگ آگنزم کو فوکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے سے میں نے بولا تھا آپ لوگوں سے بھی کہ پروکری آٹس میں نوکلیس is absent جبکہ یہاں پہ a well defined double membrane bounded nucleus is present definitely in یوکری آٹس میں پھر دوبارہ بہو رہا ہوں یو مینز modern آپ لوگ modern ہیں اور اگر میں آکے کسی بھی سیل کو دیکھوں گا تو اس پر جو سیل میں double membrane bounded nucleus present ہوگا no membrane bounded organelles یہ آپ نے chapter number 2 بھی پڑھ رکھا ہے کہ ہمیں جب سیل کو پڑھا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیل میں ڈیفرینٹ کے سام کے organelles ہیں for example میٹوکھونڈریہ خلورپلاسٹ گولجی پھریٹس ویکیول بلا 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 اس طرح کی بہت سا کسیلز present ہیں present ہوتے ہیں in یوکری آٹس لیکن پروکری آٹس میں یہ سارے کے سارے absent ہوتے ہیں it is important in case of پروکری آٹس no membrane bounded organelles are present اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی membrane bounded organelles present نہیں ہے for example میٹوکھونڈریہ خلورپلاسٹ vacuoles lysosomes اس طرح کی کوئی چیز پروکری آٹ میں present نہیں ہوتی while all such stuff is present in eukaryotes right یہ ونی جو organisms ہیں بہت سیمپل ہیں بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے پاس software simple ہو تو اس میں errors کم ہوتے ہیں اور اگر complex ہو جائے تو زیادہ سی light fluctuation کسی بھی software کو problem کر دیتی ہے یاد دو means تقریباً سوہ تین billion سال پہلے جو organism evolved ہوا تھا اس particular organism کے بہت close ہیں ہمارے پوروکریوٹس لیکن اگر میں اپری بہت کروں میز اوکریوٹس کی بہت کروں تو تقریباً ایک billion year دنیا پہ کسیو کبھراندی رہی صرف اور صرف پوروکریوٹس کی اور ان کے ایک billion years کے بہت یہ دنیا پہ تشریف لائج میں ہم لوگ اوکریوٹس کرام دیتے ہیں تو look at this کے ہاو well they have played their role to evolve eukaryotic life or your life on the face of earth تو we should definitely pay tribute to these organisms they can they are capable to withstand harsh environment ENV stands for environment یعنی ke jab ہماری زمین ki evolution ہو رہی thi to ہماری زمین ka environment بہت ideal نہیں tha conditions were very very difficult بہت مشکل تھی لیکن ان مشکل اور نا گفتہ بھی حالات میں بھی جس organism نے life کی بنیاد رکھی بلکہ life کو sustain بھی کروایا those were pro kriots لیکن ظاہر ہے یہ جو ہماری organisms ہیں جنہیں yukirots کہتے ہیں they cannot face yet even اتنے 100 سال اتنے billion years گزرنے کے بعد بھی جو ہمارا yukirotic system ہے وہ ان حالات کو face نہیں کر سکتا جنہیں کے یہ face کرتے ہیں پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سائز کی تو پیروکریوٹ آٹھ 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 بڑے چھوٹے ہیں اور آٹھ 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 لیکن ہمارے بھی آوسترچ کے اگ کو آٹھ کسی ہن کے اگ کو دیکھ سکتے ہو it is a single cell اس کے لابہ اگر آپ ایک organism ہے آٹھ 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 کہ بہت سے لوگ اسے کروموسوم کا نام دیتے ہیں لیکن ایکچولی آپ جب آگا جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کروموسوم is a different organization اور جو چیز یہاں پائی جاتی ہے وہ definitely کروموسوم اور organization کے لیول پہ پوری نہیں اترتی لیکن بہرحال ابھی اس لیول پہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے پاس ایک سنگل سرکولر کروموسوم کا پیس ہو سکتا ہے جو اب بعد میں دو تین بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن جہاں تک یوکرنوٹک سیل کی بات ہے تو ہمارے پاس تو بہت سارے کروموسوم ہیں ہمارے پاس تو 46 کروموسوم ہیں چپینزی میں 48 کروموسوم ہیں پوٹیٹو میں 48 کروموسوم ہیں انین میں اور ڈروسفیلا میں 8 کروموسوم ہیں تو کروموسوم کا نمبر یہی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس والے کیس میں میکسیموم 1,2,3 سے بات آگے نہیں چل رہی ہوتی اور وہ بھی بہت ریئر ہے یوزوری کسی ایک پروکرارٹ میں عام طور پر ایک ہی سنگل سرکولر ہائیلی کانڈینسٹ کیا ہوتا ہے DNA ہوتا ہے کروموسوم نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہم اگر اس پروکرارٹ کو پڑھیں گے تو یا جو پروکرارٹس ہیں وہ ہماری اس لائف میں کیا رول پلے کر رہے ہیں یا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے تو پہلی بات جیسے میں نے بولا تھا کہ انہوں نے زندگی کو شروع کروایا یہ ایک ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے لیکن صرف شروع نہیں کروایا بلکہ ایون آج کے دور میں بھی ہماری زمین کے اوپر بہت سے ایسے پروسسز ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ جن کا وجود صرف اور صرف پروکرارٹک لائف کے ساتھ ہے اگر یہ والی لائف ختم ہو جائے تو شاید زمین پہ زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے اس لیے میں آپ نے لکھا ہے existence of life بہت بہت بڑا ہسار بہت بہت بڑی کونٹریبیوشن دخل سانٹسپی سکیڈ یہ پروکرارٹ کے رہے ہیں تو میں اجن کریں کہ اگر آپ لوگ کی زمین سے یہ اوپر گھٹ ہو جائے تو شاید آپ کو یا مجھے سانس لینے کے لئے اوپٹیمم اماؤٹ میں اوہنین نہیں ملے گی تو زندگی برکرار نہیں رہے گی پھر اس کے علاوہ فوتوسیتس کروانے میں ان کا بڑا رول ہے اور جو پلانٹ فوتوسیتس کر رہی ہیں ان کی سروائیول میں نیٹرین فکسک بکٹیریا شامل ہوتی ہیں جو ظاہر ہے ہماری نائٹرین کو امونیاں میں اور امونیاں کو نائٹرائٹ میں اور پھر نائٹرائٹس کو نائٹریٹس پر کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو سالٹ سے پھر وہ آویلیبل ہوتی ہیں پلانٹس کو اور وہی ورنیٹرین فرانٹس کو اور بھی بکٹیرین فرانٹس کو اور اور مہنیٹرین فرانٹس کو بھی مہرے پر پٹیر ہی نائٹرین کر رہے ہیں آٹھیات میں اپنیواری حیرت لیایش میں اس کیلئے پلانٹس کوو گھر ہی یعنیواری پرولیوز کرتے ہیں سارے کے سارے کے اندر ہمارے بیکٹیریا they are playing a very key role پھر اس کے لئے ہمارے دے سوڈنٹس ریسرچ میں بھی ہم پروکرارٹس پہ زیادہ کام کرتے ہیں as compared to یوکرارٹس کے کیونکہ ریسرچ میں ان اورگنزمز کو لیب میں کلچر کرنا گروہ کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے اور یہ کام ان کا جنریشن ٹائم چونکہ بہت کام ہے تو یہ بہت تیزی سے ان پڑیوں کریکٹرز کو ڈسینڈ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی کریکٹر کی کیسے ہو رہی ہے یا کوئی پروسس کیسے ہو رہا ہے پھر اس کے لئے ہمیں بہت بہت بڑے کیجز اور بہت بڑے بڑے ایڈیاز کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے سی انکیویٹر میں چھوٹی سی پیٹی پریٹ میں ہم انہیں گروہ کر سکتے ہیں ہر چیز کا پلاس ہوتا ہے مائنس بھی ہوتا ہے یہ میں نے لکھا ہے کہ most of them are good لیکن میں سے کچھ bad بھی ہیں لیکن جو bad ہیں وہ ظاہر ہے ہماری health کو affect کر رہے ہیں ہماری economy کو affect کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے economy ضروری نہیں ہے bad بھی میں affect ہو آپ لوگوں کے جتنی بھی you can say baking industry ہے وہ ساری کے ساری ہمیں بہت ایمانٹ میں ریمیجنیٹر کے دیتی ہے it is from the bacteria پھر اس کے بعد ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ میں بہت سے چھا بکٹریہ بھی ہیں اور بہت سے بلے بکٹریہ بھی ہیں but most of them I believe they are good for us directly or indirectly they are playing their role for the life now we want to see the next topic that is the taxonomy of the پوروکریات آئیں دکھتے ہیں اس taxonomy میں ہمارے پاس کون کونسی information ہے but for this purpose we have to go to the next part of the board ASYD students we want to commence the next you can say concept and that is the taxonomy of the پوروکریات taxonomy کا مطلب کیا ہوتا ہے my dear students کہ ہم organism کو classify کریں after their discovery یعنی کہ سب سے پہلے ہم organism کو discover کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھنا ہے کہ اس organism کے feature یا characteristics کہاں اور کس سے ملتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم اسے اس کے relative group میں place کر دیتے ہیں کہ اس کو order of taxonomy تو سب سے پہلے ہی پاس وائدے سب سے پہلے ہی پاس ہے discovery تو اس کو discover کیا تھا ایک dutch scientist نے ڈچ سے براغ ہوتا ہے ڈھلینڈ کے رہنے میں دین لوگ ہم ڈچ من بولتے ہیں تو ڈچ ساب سے پہلے اس نے ہمیں سب سے پہلے 1674 میں discover کر کے دیئے کیا بیکٹیریہ his name was Antonio van Leeuwenhoek بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ he was just a glass grinder اور جب وہ glass to grind کر رہا تھا تو اچانک اس سے ایک ایسی shape بن گئی جسے آج ہم convex lens کے نام سے جانتے ہیں i think you understand this thing کہ convex lens کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور یہ glass ہے it is not اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوتی ہے کہ یہ light کو کیا کرتا ہے converge کر دیتا ہے ایک پوائنٹ پر تو اگر میں اس کے ایک راوس دیکھوں تو چیزیں مجھے بڑی نظر آنگی میں اس طرح سے دیکھوں گا تو چیزیں مجھے بڑی نظر آنگی تو بہل بات ہی اور یہ ہماری جس سوڈنٹس کے اس پرٹیکلر سنگل lens میکروسکوپ اس میں آپ لوگوں کو وہ سب سے primitive یا initial میکروسکوپ نظر آرہی ہے that there is only one lens اور اس کو discover اس کو بنائیا بھی کس نے تھا انٹونیو وان لیبانوک نے اس نے ڈیفرنٹ لوگوں سے water لیا اور ڈیفرنٹ لوگوں سے water لینے کے بعد اس نے اس میں پی پینٹ ہوئی اس کو observe کیا تو اسے یہ نظر آیا کہ جس پانی کو بظاہر ہم بہت زیاد ساف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک لائیف سے فل ہے بھرا ہو ہے یاد رکھو میرے اس پیوانٹ کہ یہ ٹائم ہے جب لوگ پانی پانی کو بھی استعمال کرے تو یہ ہمارا normal drinking water نہیں تھا گسرا بہت فیلٹر کرتے تھے اس ہی کو پی کرتے تھے جب اس نے دیکھا کہ جس پانی کو بہت ساف سمجھ رہے ہیں اس اندر بھی بیس گئی لائیف ہے تو اس پرٹیکل لائیف کو نام دیا تھا animal and he was so good at it کہ اس نے ان پرٹیکل animal کو different جگوں میں ٹیسٹ کیا جس میں ہمارا سلایوہ بھی بھی ہی کریں گے وہ useless ہوگی لوگوں کے لئے اس لئے جو بھی کئی observation کرتے ہیں جو بھی کنی چیز کور کرتے ہیں یا کسی پرانی چیز کو reinforce کرتے ہیں یا اس کے تھوڑی بہت variation وہ find کرتے ہیں everything is reported in different types of journals right پھر اس کے بعد جو term 64 ہے تو تقریبا more than 200 years گزر گئے ہیں 200 سال کے بعد ان برگ سائنٹس تھا اس نے term استعمال کی بیکٹیریون یا بیکٹیریا میں نے بیکٹیرون لکھا ہے بکار سنگل انیمل کی بات ہو رہی ہے تو یہ سنگل انیمل کیول تھا جسے بعد بیٹیریا کے نام دیا گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے small stuff جسے کہ آپ کہہ سکتے ہو different قسم کی ads میں جسے sparkle چھوٹو تھا یا چھوٹا packet کی ad آپ کے جور میں چل رہی ہے تو اس چھوٹی چیز کو small stuff کو بیکٹیرون کا نام دیتے ہیں right classification کی بات کنی چاہیے definitely next زیادہ ڈائی ورائیٹی پائی جاتی ہے کہ اگر کلاسیفائی کرنا واقعی ایک heptik job تھی evolution کی لحاظ دیکھا جائے تو پہلے جو classification کی بیس تھی وہ کیا تھی morphology چیزوں کو دیکھو گروپ کر دو لیکن جب جب علم بڑھتا چلا گیا پائے لے پھتا چلا nutrition کو دیکھا motility کو دیکھا morphology کو بھی دیکھا اور method of division یہ ایک بڑی important بات ہے جو آپ کو اس chapter میں پتا چلے گی وہ method of division کہ کتنا important تھا یہ style بھی بیکٹیریا جو ہے وہ ایسے divide ہو رہا ہے یا جو بیکٹیریا ہے وہ اس طرح divide ہو رہے یا بیکٹیریا جو ہے ایسے اور ایسے دو طرف سے divide ہو رہا ہے اور اس کے لحاظ سے classes بنتی ہیں کہ whether they live independently or they may live in the group of two they may live in the group of four or they may live in the group of eight or they may make a network or they may make a strap یہ depend کرتا ہے method of division پہ اور اسی کے اوپر ہماری classification بہت زیادیز کر رہی ہے تو classify کرنا آسان نہیں تھا لیکن scientists desired day and night work کیا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہمیں classify کر دیا یہ وہ بات ہے جو ہم آج کے ریفرینس سے کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ مقام ہمارے بیکٹیریا کو کس کس historical you can say milestone achieve کرنے کے بعد ملا ہے milestone achieve کرنے کے بعد ملا ہے تو اس کے لیے number one is you know very well my dear students کہ پہلے ہمارے پاس میں بتا رہا ہوں کہ ہم history کی بات کر رہے ہیں history میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم scientists سمجھتے تھے کہ دوریا میں صرف دو گروہ ہے ان میں سے ایک انام کہتا plant اور ایک انام کہتا animal ہم ان particular bacteria کو place کرتے تھے plant کے ساتھ اس لیے بنے یہاں پر ڈاٹ آگے چھوڑ دیا ہے کہ جتنے بھی کسی بھی bacteria تھے وہ تو آج بھی پتا ہے رکھ میں سے کتنے animal like ہیں کتنے plant like ہیں کتنے ancestors بنے بات بھی پلانٹ سے کتن ancestors بنے animals کے رائٹ پھر سانس کیسے لیتے ہیں بلا بلا لیکن ظاہر ہے بہت ارلی knowledge تھا جب بہت raw form تھی ہمارے پاس knowledge کی تو جو organisms تھے نیز اس دور کے scientists تھے انہوں نے سارے کے سارے bacteria کو plant body کے ساتھ ہی پلانٹ کے ساتھ رکھے جاتے تھے پھر اس کے بعد 1861 کا ٹائم ہے اب آب آب آرے پاس ایک سٹورک ٹائم چال رہے 1861 اس میں ایک scientist his name was john hog اس particular scientist نے کیا کیا کہ اس particular group کو پلانٹ سے اٹھایا اور ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد ایک separate kingdom بنا دیا it was a very big revolution کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ پروٹسٹا کو جگہ دی شانی کہ ہم نے پلانٹ اور پلانٹ اور انیبلز میں سے ایک separate group بنا دیا kingdom بنا دیا کین کا پروٹسٹا کا اور کہا کیا کہ سارے ارگنزم جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے انہیں اٹھا کے یہاں پلیس کرتے right to place all micro organisms وہ کسی بھی group سے belong کرتے تھے چاہے وہ plant سے belong کرتے تھے آج کے referent سے بات کر رہا ہوں چاہے ویریبل سے belong کرتے تھے چاہے وہ hollow zoic جس طرح کی بھی تھے سارے organism کو اٹھاؤ اور micro کے group میں place کر دو مثال کے طور پہ اگر میں بات کر رہا ہوں بھی کی جائی تو وہ بھی اسی group میں ہے اور میں بات کرتا تھا کہ microscope نہیں کر تو یہ place کر دو definitely it was not logical تو پھر کیا ہوا کہ 1866 میں uns tackle نے کیا کہ no آپ صرف اور بکٹیریا کو پکڑو اور بکٹیریا کو پکڑ کے ان کا ایک separate group بنا دو اس کے نام رکھ دو منہرہ اور اس منہرہ میں بہت سے منہرہ بولتے ہیں منہرہ بولتے تو انہوں نے پروپر نہیں کیا کہ انہوں نے کہ no other organism except پروکرس تھا except you can say پروکرورٹس وہ یہاں پہ place کیا جا سکتے ہیں تو فرس time اس پرٹیکلر گروپ میں خالص ستن کیا بن گئے بکٹیر گروپ بن گئے یہاں پہ سب بکٹیریا آگئے لیکن یاد انڈرہ کا جو لیول تھا ویلیویٹ کر کے kingdom کر دیا ایک چھوٹا سا گروپ اب kingdom کے لیول پہ برا جمان ہو گیا یعنی کہ اس چھوٹے سے گروپ کو ایک kingdom بنا دیا ایک سلطک بنا دیا اس کی پوری کی پوری پھر اس کے بعد 1969 میں روبرٹ وائی ٹیکر نے پروپر جو مانڈرہ ہے اس کا ایک proper kingdom ہونا چاہیے تو آج کی modern five kingdom system of classification میں بھی ہمارے پاس پروکی اور کا ایک پروپر سلطنت قائم ہے that is called as سلطنت مانڈرہ اور سلطنت بیکٹیریہ پھر اس کے بعد 1988 میں لین مرگیلس نے کیا کیا یا کیا کہا اس کے لیے اس کو ڈسٹینڈ کرنے کے لیے we have to go to the last part of the board yes marni students بہت ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ لین مارگیلس اور کیرلین شوارڈز کی انہوں نے بھی جو ہمارے previous UK سائنٹس تھے انہوں نے اس particular سائنٹس کی جو ورڈک تھی اس سٹیٹمنٹ کو شامل کریں گے تو انہوں نے بھی جو سسٹم تھا previous one کے ہم پرو کی اور کو ایک جس انٹٹی رکھتے ہیں اس کو نہیں مینٹین رکھا بلکہ ان کے لیے جو kingdom کا status تھا وہ بھر قرار رکھا پھر اس کے بعد ہم چلتے ہمارے سوڈنٹس نیکس کونسٹ کی طرف بلکہ بکٹیریا کی ہمارے پاس دو ٹائپ سے ان میں سے ایک کا نام ہے domain bacteria یعنی kingdom کے اندر kingdom protesta کے اندر kingdom monera کے اندر ہم لوگ انہیں دو domains بنا دی ہیں اب ایک بہت بڑی domain ہے اس کا نام ہے bacteria یا اس سے ہم ایک اور نام بھی دیتے جو میرے پاس R کیا ہے ان کے اندر common feature تو آپ کو بتا یہ کیا ہے کہ single cell اور proof records لیکن جب ہم knowledge کو pile up کرتے گئے تو پتا چلا کہ بکٹیریا کی میرے پاس 3 ڈو 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 ایک نام کے R کے بکٹیریا اور ایک نام کے U بکٹیریا اور اس ہم simple بکٹیریا کے نام سے جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا جب کوئی بندہ آپ لوگوں سے یہ بات کرے کہ بکٹیریا تو اس کا مطلب ہے یہ modern بکٹیریا ہیں اور اگر کوئی بندہ آپ سے primitive بکٹیریا کی بات کرے گا تو اسے ہم لوگ R کے بکٹیریا کا نام دیں گے وہ لہذا بات ہے کہ بائی دا اینڈ اف دس لیکچر ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ پرمیٹر ہے نہیں لیکن بہرحال جب عام بکٹیریا کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے U بکٹیریا آج کی modern ڈومین میں ہم نے تین ڈومین بنا دی ایک ڈومین بن چکی ہیں اور اس ہم لوگ بولتے ہیں 3 ڈومین سسٹم آف کلاس فکیشن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے دی سوڈنٹس کہ what is a phylogenetic position of پروکیر آٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ہمارے دی سوڈنٹس کہ اگر آپ آگر آگرزم ڈسکور تو اس پرٹیکلر چیز کو جو ہم نے سٹڈی کیا تو پہ چلا کہ 1977 میں ہم نے جو آر کیا تھا اس کے بارے میں یہ ڈیڈیوز کر لیا اس بات کو ہم نے تیہ کر لیا تھا اس نتیجے تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے کہ یہ جو میرے پاس بیکٹیریاں ہیں اور یہ بیکٹیریاں لائنس اف ایوالوشن ہیں ان دونوں کی ایوالوشن لائنس ڈیفر 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 اگرچہ ان کا انسیسٹر سیم ہے لیکن یہ دو ڈیفر لائنس میں ایوال ہوئے ہیں اور اب ہمارے پاس یہ جو فیچر ہے اس میں یہ باری بات جو ہمارے پاس بیکٹیریاں ہوتے ہیں پروکریوٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جینز کو اپٹین کر لیتے ہیں یہ جینز اپٹین کر سکتے ہیں from the ویرس they can obtain genes from their other relative you can say پروکریوٹس and they can also acquire gene from some eukریوٹ تو ان کی جو ability ہے کہ جینز کو acquire کر 6300 species جس کورک کر لی ہیں جہاں پہ یہ جو ہم بے نظر اب تک آ رہی ہیں تو بات ہو یہ سوڈنٹس کے lines ہیں میرے پاس دو ایک line کلاتی ہے R کی بیکٹیریا کی line اور ایک ی بیکٹیریا کی line آخر ہم اس سائی information تک کیسے پہنچے تو آنسر انے کی وہ کس جین کی تو آنسر ہے رائبوس سومل آرین اے کی یہ آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے یہ والی بات کہ یہ ایک بہت ہی important word ہے اس پہ star لگا لیں ہم نے رائبوس سومل آرین اے کی جین کی اور جب میں نے کو ڈنگ کی تو بہت انشنٹ ہے آرین اے جین کیوں انشنٹ ہے کیونکہ جتنی بھی لائیوز ہیں جتنی بھی فرم آف لائیوز means اس کے اندر آرین اے پریزنٹ ہو ان لائیوز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو یونی فارمٹی نظر آتی جتنے مرزی گروپ آپ دیکھ آپ رائیوز آرین ہے رائیوز آرین آرین اور اس کے درانے والی چینجز کو ہم ٹریک بیک کر سکتے ہیں ہم ماضی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کم چینج ہوا اور کس کس پوائنٹ پہ جا کے چینج ہوا تو اس لئے ہم اس پرٹیکلور آر رائیوز آرین کو مولیکلر کلوک کا نام دیتے ہیں اور اس پرٹیکلور مولیکلر کلوک کو استعمال کر ہم ڈیفرنٹ قسم کی فائلوجنیز کو کیا کر سکتے ہیں ڈراؤ کر سکتے ہیں ریک کر سکتے ہیں پری آسائن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان آرگنیزم کا آپ پس ایوولوسری ریلیشن کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ چیز آپ کے مین میں ہونی چاہیے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اور جین سیکوینس کے محضر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ جین سیکوینس میں کیا کریں گے جین لیں گے اور اس پرپس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں سہای نہ پڑتا ہے ایک ٹیکنی کا that is called as pcr pcr stands for polymerase chain reaction اب بہت ڈیٹیل سے اس پرکی ٹیکنی کو پار ٹو میں سیکھو گے بائیو ٹیکنالوجی میں اور یہ بائیو ٹیکنالوجی مینز اس کی ایک اپلیکیشن ہے pcr اس کو ہم استعمال کر رہی ہیں in development of the you can say what phylogenies تو phylogenies کی وجہ سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلا کہ جس کو ہم two domain system کہتے رہے ہیں اس سے actually three domain system ہونا چاہیے جسے ہم آج مانتے ہیں اور وہ three domains وہ ہیں جو نے اوپر لکھی تھی number one is simple bacteria number two is arquebacteria and number three is eukarya اور اس کا جو آپ پس میں relation ہے وہ ہم نے اس بہت رف سی diagram میں دکھا ہے لیکن آپ اس particular image کو دیکھیں یہ image ہم لوگ نے آپ کی book سے لیا ہے تو یہاں سب کو نظر آرہا ہے کہ 2.5 to 3.2 billion years ago ایک ancestors amine پہ evolve ہوا اور اس particular ancestors سے پھر دو different lines evolve ہوا ان میں اس ایک نام تھا bacteria اور دوسرے نام رک بکٹیریا سے evolve ہوئے فردر ہمارے پاس یہ مطلب یہ ہے کہ بکٹیریا کی line اور ان organism کی جو you can say phylogen کی line ہے وہ different ہے I mean to جب کی جو R کے بکٹیریا ہیں وہ یو کریا سے زیادہ قریب ہیں تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ اس lecture کے end پہ دیکھیں گے کہ basically یہ 2 organisms distant ہیں as compared to these 2 organisms کے مجھے سارے RNA کے analysis تیں اور different قسم کے PCR analysis سمجھے یہ بات بتائی کہ R کیا اور eukiria they are more closer related as compared to eukiria and bacteria کیا information تھی that is present in your book اور جس سی آپ کو پنے میند میں رکھنا ہے اور اس سارے کی سارے چیز کو پنے میند میں رکھ کے آپ لوگو نے اچھے چھے مارک سکور کرنے ہیں so that you may reserve your seat اللہ حافظ